ست کے روانے روح بھی پالی نال محمد کتنا پیارا ذات گرامی کتنی رالی سارا جہاں چاہ مور سے خالی کفر کی تہلی رات تکالی بیج خدا لی ریک نبی کو جس نے بھی ناتای دکھ ڈالی چاند بھی دمبر تاب نہ لائے آپ کا چہرہ اتنا جمالی جان کا دشمن پھر بھی محبت جس نے ستایا اس نے دعا لی چاند بھی دمبر تاب نہ لائے آپ کا چہرہ اتنا جمالی جان کا دشمن پھر بھی محبت جس نے ستایا اس نے دعا لی سارا جہاں چاہ مور سے خالی کفر کی تہلی رات تکالی بیج خدا نے ایک نبی کو جس نے بھی نوتا ہی دکھ ڈالی پتل جکر نے آت کو آیا سام نے پانچا آنکھ جھگا لی فرش سے پانچا اور جتے کو جس میں نظر ایک آت میں ڈالی اس کے بعد دوسرا ایمام ہے ریجسٹر نمبر ان کا ہے موسیقی جو تایمام ہے موسیقی اگلا ایمام ہے اگلا ایمام ہے اگلا ایمام ہے 010 آئیشہ نظہار بنتی نبیل شخ مولانا عبدالرمی صاحب کہتا ہوں اگلا ایمام ہے 075 فاتیمہ نیہا آسک موسیقی 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 اگلا ایمام ہے موسیقی 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 انہوں نے ماشاءاللہ خجل کی ان کی پابندی رہیتی حاضر ہو رہیتی ہے ہمیشہ اپنے والد صاحب کے ساتھ روزانہ ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ رہتے ہیں اس کے لئے ان کو جب نام دیا گیا ہے اس کے بعد جو آہاں ہی کڑی ہے اس کے بعد اور تیلوائیم ہے محمد آمین ابن محمد صزم یہ بھی ماشاءاللہ خجل کی پابندی رہتی ہے نماز کی تو بجے اپنا انہم حاصل کرنے ہیں جناب عیسیٰ صاحب کے ذاتے ہیں اور انہم سلمان ابن فضل رحمان ماشاءاللہ یہ انہیں کے فعال متحرک رکھو گے ان کا شمار رہتا ہے ہر رکھ ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی ودرہ سب چیزوں کے اندر آگے رہتے ہیں انہیں کے بلے ان شاءاللہ نائب دیا جا رہا ہے محمد باکندی محمد باکندی محمد باکندی ربی زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلاح علیہ لرہ تواہینہ صلی اللہ علیہ بیہا عشرہ اوگما قال صلی اللہ علیہ وسلم موظرم بھائیو اور میرے نوجوانوں اور میرے معصوم بچوں ہم ایک بہت ہی مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جس مجلس کا عنوان میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا کے اندر سب سے بڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصیات و فضیلتیں وہ ہیں جو دگر انبیاء اکرام کو بھی حاصل نہ ہو سکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ایک اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام کا سردار بنایا گیا عام صلی اللہ علیہ وسلم آنے میں سب سے آخیر میں دنیا میں تشریب لائے لیکن جنت میں داخل ہونے میں ہونے والوں میں سب سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت آدم علیہ وسلم کے تمام فردندوں کا سردار ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام کا امام بنایا جب آخ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراض کے تفر پر تشریب لے گے جا رہے تھے تو مکہ مکرمہ سے مجد اخصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جملہ انبیاء اکرام کی امامت فرمائی پھر آخ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرام کے دریئے سے آسمان پر لے جایا گیا مہراج کا سفر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت ہے کہ آخ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے اندر پوری آسمان کی سیر کرائی گئی ساتوں آسمان پر آپ تشریب لے گئے مختلف انبیاء اکرام سے آپ کی ملاقات لی اور پھر وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لے آئے اور ہمارے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی حوضِ قوذر مسیح فرمائیں گے کہ جنت میں جانے سے قبل تمام لوگوں کو آخ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوضِ قوذر پلائیں گے اس حوضِ قوذر تے پی لینے کے بعد پھر کبھی انسان کو پیات نہ لگے گی اور اس کو پیات کی تکلیف محسوس نہ ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شافع ہیں مشفع ہیں یعنی محشر کے میدان میں ہر ایک پریشانی کے عالم میں ہوگا کسی کا پسینہ ٹکھنے تک ہوگا کسی کا گھٹنے تک ہوگا کسی کا کمر تک ہوگا اور کسی کو پسینے کی لگام لگا دی جائے گی یعنی اس کی نارت تک پسینہ ہوگا ان حالات کے اندر ہر ایک پریشان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزار دیا جائے گا کہ النبی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اشفع تشفع سل تعتا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت اور بلکہ پورے لوگوں کی پریشانی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی اعزار تعریف فرمائیں گے کہ کسی زبان نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح نہ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر مبارک کو اٹھا دیجئے جو مانگیں گے وہ ملے گا جس کے سپارش کریں گے وہ سپارش قبول ہوگی کن پریشان کن مرحلے کے اندر لوگ مختلف امیاء کرام کے پاس جائیں گے ہر ایک اپنا عذر بیان کرے گا اور یہ کہے گا کہ میری جرعت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر میں آپ کے لئے سپارش میں ان پریشان ہار لوگوں کے لئے سپارش کروں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاد بھی آتا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبوں کے لئے سپارش کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں مکہ مکرمہ کے لئے کی تھی انتنی ہی دعائیں بلکہ اس نے زیادہ دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین منورہ کے لئے دی وہاں کے پیمانوں کے لئے برکت مانگی وہاں کے ساتھ کے لئے برکت مانگی وہاں کے ملک کے لئے برکت مانگی وہاں کی زمین کے لئے برکت مانگی اور یہ کہا اے اللہ جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لئے دعا مانگی ہے میں اس کی دکنی دعا مدین منورہ کے لئے مانگتا ہوں اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہم درچہ بڑھایا اور آپ کا نام آنے پر ہم پر ضرور قرار دیا کہ اُس پر صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے ایمان والو اللہ تعالی اپنے نبی پر رحمت کی بارش کرتا ہے آپ کے فرشتے آپ کی آپ کے لئے رفع درجات کی دعا کرتے ہیں اے لوگو تم سے بھی کہا جاتا ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو کیا ملے گا ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا لیکن اس کے علاوہ کیا ملنے والا ہے سُدھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک وردہ درود دھیجتا ہے اللہ تعالی کی دس رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کی معاقی کا ذریعہ ہے اور درجات کے بلد ہونے کا ذریعہ ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی 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 انسان ہے جس کو کوئی پریشانی لائل نہ ہو کون انسان ہے جس کو ٹینشن لائق نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چملہ اٹینشن کے دور ہونے کا ذریعہ ہے چملہ پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہے حضرت عبیم نے کہا رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کتنے درود بھیجوں کیا میں دن کا ایک بٹا چار حصہ آپ کے درود کے لئے خاص کرلوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جی ہاں لیکن اگر دیادہ کرلو تو تمہارے لئے اور بہتر ہے تو انہوں نے کہا آدھا وقت کہا ٹھیک ہے دو بٹا تین وقت اخیر میں انہوں نے کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پورے در کا مشغلہ نبی آپ پر درود بھیجنے کو بنا لیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بشارتیں چنائی ایک بات فرمائی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ جملہ تمہاری پریشانی کو دور کرے گا اس نبی کے عمومتی ہیں جس نبی کے سردلے میں قرآن کیا کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے لیکن کون لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے نمونہ بناتے ہیں اور اس کی علامت جا ہے لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اللہ کے پاس جانا ہے اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرْرَتِنْ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرْرَتِنْ شَرًّا يَرَهُ جو ردتی برابر خیر کرے گا وہ بھی پائے گا اور جو ردتی برابر شر کرے گا وہ بھی پائے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرَهُ جو کچھ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونے پر وہ اس کو پائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجنے کا فائدہ یہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصوہ بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پر کی ایک ملاقات پر ہمیں یقین آئے گا اور آخرت کے دن پر یقین آئے گا کہ ایک دن مرنا ہے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں نیک عمل کرنے کے لئے بھیجا ہے اور جو ہی دنیا کے اندر نیک عمل کر کے جائے گا اسی کے مطابق کو پائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کی جو کشمکش رکھی ہے کیوں رکھی ہے تاکہ اللہ تم کو آدمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِيرًا اور جو اللہ کا ذکر کسرت سے کرتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے نمونہ بنائے گا اس کے اندر تیلیوں صفتوں کا ہونا ضروری ہے اللہ پر کامل یقین آخرت کے دل پر کامل یقین اور ہر واپ اس کی دبان پر اللہ کے بڑائی والے بول ہونا اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے قدوہ بنا رہا ہے پوری انسانی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے کسی شخصیت کے ہر ہر عمل کو نقل کیا گیا ہو اور کو تحریر میں لائے گیا ہو کوئی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کا ہر عمل لکھا ہوا ہے حادیث مبارکہ کی صورت میں موجود ہیں صحابہ نے آپ کے ہر قول کو اور آپ کے ہر فعل کو بحبوس کیا ہے اور ہم تک امانیز امانت کو ہم تک پہنچایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نگاہ ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کبھی بوجھ نہیں ڈالا لیکن خود پشکت کے اندر پڑھنے پڑھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر کیا فکر کیا میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا لبی روایت ہے میری مثال اور تمہاری مثال آئی جی ہے جہتے شخص نے علاو جلایا ہے آن جلا دی ہے پٹنگیں آتے ہیں ان آگ کے اندر بے سوچے سجدے گیر جاتے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر جلیں گے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے اللہ تعالی نے ناپرمانوں کے لئے جہنم کی آگ دہکا دی ہے اور اس کے آگ جلائی ہے اور تم اپنی بدامری کے ذریعے سے جہنم کی آگ میں گرے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے تم کو علک کر رہا ہوں کیا قرآن تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے ایک ایک فرد کی فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُمِنُوا بِهَادَ حَدِيْهِ اَسْفَا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون کہہ رہا ہے ربِ ذُلْجَلَان کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگتا یہ ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں گے اس غم کے اندر کہ لوگ میرے لائے وے پیغام کو کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں میں اپنا درد رکھنے والا دلیں کے سامنے رگ رہا ہوں لیکن اے مجھ سے بے رخی کیوں اختیار کر رہے ہیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے جملہ شعبوں کے اندر ہماری مکمل رہنمائی فرمائی عقیدہ ہو عبادات ہو معاملات ہو معاشرت ہو یا اخلاقیات ہو اس زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن اور تابنات تعلیمات ہمارے لے موجود ہیں عقیدہ کے زندگی میں لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قنصی ہے انا اغن الشرکا یعنی شرک من اشرك معی غیری ترکتو ہو و شرکا میں تمام شریکوں کے بینیاد ہوں جو میرے ساتھ کسی اور کو میرے اختیارات میں شریک کر لیتا ہے میرا اور اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے میرا در اس کے لئے بن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے میں جو اختیارات دھرکے ہیں رکو ہو سجدہ ہو تواب ہو یہ جملہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے مختص کر لی ہے اب یہ چیزیں کسی اور کے لئے جائد نہیں ہو سکتی عبادت کا معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے دردلے میں پہتر نمونہ میں دے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اتنی لمبی تحجد پڑا کرتے تھے حتی تورمت قدمہ یہ حد تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبے مبادت میں ورم آ جاتا تھا سون جاتے تھے صحابہ کرام پوچھتے تھے اے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے گناہ ماہ آپ کے پیسلے گناہ ماہ آپ اتنا اپنے آپ کو چون تھکا رہے ہیں کیا جواب تھا نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا افلا اکون عبدا شکورا کم اللہ تعالیٰ کا شکر گدار بندہ نہ دنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اندر بہتر نمونہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان بات کی تعلیم دی کہ سلوکما رعیتمونی اصلی نماز وئی سے پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے حج کا عمل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدو عنی مناسککم جس طرح عبادت ہے اس طرح جس طرح میں نے حج کر کے دکھایا ہے اسی طرح تم کو بھی حج کے عمال کو انجام دینا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کے اندر بھی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے اندر رونے ہیں روزوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو لگاتار دو دو دن روزے رکھتے تھے لیکن امت کے لئے تعلیم دی کہ تم دو دن روزے نہ رکھو ایک دن روزہ رکھو پھر روزہ کرو پھر روزہ رکھو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ تمام طریقے بند کر دیئے جس کے دریئے کے آبت میں دشمنیاں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آدمجی نے فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل کے باطل دریقے پر خلق طریقے پر اپنے ساتھیوں کے مال کو نہ کھایا کرو ایک بھائی دوسرے بھائی کے بھائیو پر روک پر بھائی نہ کرے ایک شد ایک چیم کو خرید رہا ہے دوسرا آگر قیمت دیادہ دے کر ایک چیم کو خریدے ایک پر روک لگائی گئی لئیسہ منا من خشنا جو ہم کو دھوکہ دیوام بیتے نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باتہ مدھیدہ کنورا کے بادار سے مدرتے ہیں اور ایک دھیر کھنجروں کا تھا اس کے انگرون میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ننی نظر آتی ہے تو آگ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی پہ پوچھتے ہیں ارے بھائی یہ تک تک خجور کے اندر تو ننی ہے اس کو تم نے اوپر چونے ہی رکھا دیکھتا ران بارش ہو گئی تھی اس وجہ سے میں نے اس خجور کو اتنے رکھا لئیسہ منا من خشنا یہ تمہارا دھوکہ ہے کہ تم کو در خجور کو اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ آدمی کو معلوم ہو کہ خجور در ہے اور اسی اعتبار پر خریدنے یا نہ خریدنے کا وہ ارادہ کر لے نبی اکردلاللہ علیہ وسلم کی تعریمات میں معاشرتی زندگی بھی ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مان بار کے حضور بتائے اور بتایا رضاللہی بی رضالوالدین وسخط اللہی بی سخط الوالدین فرمایا والدین کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہے والدین کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے جن کے والدین جن سے ناراض ہیں اللہ ان سے ناراض اللہ کے رسول ان سے ناراض ہیں ان سے کیا بتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا غُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا غُفْ قَيْنَا یہ ادنا درجہ بھی حرمتی کا کتنی کی بھی اجازت قرآن نہیں دیتا ان کو منجد کو اور ان کے ساتھ نرمیدیں گفتگو کرو اگر والدین غیر مسلم ہیں تب بھی ہمارے حسن سلوک کے وہ مستعق ہیں ان اعتبار تھے ربی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے سردلے میں بتا دیا کہ ان کا مرتبہ کت قدر بلند ہے حقیقت میں بچوں کے والدین ان کی جنت اور ان کی جہنم ہے اچھا عمل کریں گے ان کا دل جیتیں گے جنت میں پہنچیں گے اور ان کے دل کو ناراض کریں گے ان کے دل کو ٹھیک پہنچائیں گے جہنم پہنچیں گے اسی کے ساتھ ساتھ معاشرہ دین زندگی کے سردلے میں نبی عقیق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم دیا اور یہ بتایا کہ جو اپنے وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے ان کو دو راجر ملتا ہے ایک تو ان کے ساتھ اتنے سلوک کرنے کا اور ان کے لئے صدقہ کرنے کا اور دوسرا ان کے ساتھ سلح رحمی کرنے کا سواب ملتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی مجھا معاشرہ دیا تھا آپ نے یہ بھی بتایا گیا کہ پڑوسیوں کا بھی خیال لکھا جائے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے دلے مجھے اتنی تاقید کی مجھے خطرہ ہوا کہ وراثت میں ان کا بھی حصہ لگے گا اس لئے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر ضرور کا حکم دیا گیا فرمایا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم و مومن نہیں جس کے پڑوسی اس کے پڑوسی کی وجہ سے پریشان ہو یا ان کو تقریب پہنچتی ہو معاشرتی آدار کے اندر یہ بات ہی بتائی گئی بڑے موڑوں کا عدد کیا جائے کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اکرام بھی یہ ہے بڑے موڑوں کا خیال لکھا جائے ان کا احترام کیا جائے ان کی تقریب و تعدیم کی جائے معاشرتی آدار کے اندر اس بات کا بھی ہمیں خیال لکھنا ہے اگر یتین بچہ ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا جائے جو یتین کی کبالت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مرتبہ اس قدر بلد ہوگا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکاکر الیتین فی الجندتی کہاتی دو انگلیوں کے اشارے نے بتا بتایا دو انگلیوں کے درمیان جتنا گیب اور جتنا فاصلہ ہے اتنا یتین کی کبالت کرنے والے اور نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلہ ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی بھی نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک موقع پر انتہائی شاہ رضی اللہ عنہ پر پوچھا گیا تو برمایا قانا خنقو القرآن قرآن مجیب میں کتنے اخلاق بہتر اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اُس کا پریکٹیکل نمونہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود تھا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے کسی بھی پرد کو اپنی بہتر اپنا بہتر نمونہ دینے میں کوئی دریغ نہ کیا اور بہتر نمونہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بچوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس نے گزرتے ان کو سلام کیا کرتے تھے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا کرتے تھے ان کے گائن کو چھوہ کرتے تھے اور اپنے محبت اور تعلق کا ادھار کیا کرتے تھے کبھی ان کو اپنے قادے پر بٹھا لیا کرتے تھے کبھی سواری پر بٹھا لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین کے ساتھ محبت کا جو سروق کیا وہ ہمارے سامنے ہے ایک شخص نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا آپ بچوں کو بوسا دیتے ہیں میرے دس بچے ہیں میں کسی کو بوسا نہیں دیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جس کے دل پہ اللہ تعالی نے رحمت کو چھیل لیا ہوں تو میں اس کے دل کے اندر رحمت کو کیسے پیدا کر سکتا ہوں اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ اچھے سلوکہ حکم دیا خیرکم و خیرکم خیرکم لی اہلی و انا خیرکم لی اہلی فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سب سے بہتر ہو ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے سب سے بہتر ہوتا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لئے سب سے زیادہ بہتر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے تھے تو گھر کے ہر کام میں گھر والوں کا ساتھیہ کرتے تھے بکڑی کا دودھ دوہا کرتے تھے کپڑے دھویا کرتے تھے پیون لگایا کرتے تھے اور اگر چپل ٹوٹ جاتی خود سے سیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے بھار موقعوں پر آدمی کو یہ احسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مال دولت سے نہیں نوازا ہم تو محنت بندوری کرنے والے ہیں روز کو کماتے ہیں اور روز کو کھاتے ہیں آپ بڑے خوش نطیب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کے بشارت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی اگر اللہ چاہتا جب یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے شاہانہ اور باداشاں کی زندگی بلارتے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی آئے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ مسکینی کی حالت نے موت دے اور میرا حسن مسکینوں کے ساتھ فرما اسی وجہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے مسکین میری امت کے مانداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے وہ اصحاب الجنت محبوسون جب کے پاس دولت کی پڑاوانی ہوگی وہ کوئی چھٹی نہیں ملے گی کہاں جائے گا جتنا مال دنیا کے در کمایا تھا اس کا حساب دو پھر اس کے بعد تمہارا اگلا مرحل آئے گا تو یہ دیتی بھار سے گویا کہ مال کی کمی یہ کوئی اللہ کی ناراضی کے علامت نہیں ہے بلکہ مال کی کمی اللہ تعالی کی اہاں بسہولت کے ساتھ حساب دے ہونے کی ایک طرح کے بشارت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے ہر نائیے سے ایک قدوہ پیش کیا نمونہ پیش کیا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں آپ کو سختی نہیں ملے گی ایک موقع پر ایک صحابی آتے ہیں منزل کے اندر آ کر پیش آئی کرنا شروع کر دیتے ہیں صحابہ قیام ان کو مارنے کے دوڑتے ہیں کہ بدتمیز کہیں کا اللہ تعالی کے گھر کو گھندا کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو مکمل پیش آئی کرنے دو پھر اس کے بعد پیار و محبت کے ساتھ دو تین بول بول دیتے ہیں ارے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پر یہ نماز پڑھی جاتی ہے یہاں پر ناپاکی کا عمل نہیں ہوتا ان کی ذہن و ذیماغ میں بات بیٹھ گئی اب آئندہ کے انہوں نے صحیح کر لیا کہ اس طرح کا عمل مجھ سے نہیں ہونا ہے پھر اس کے بعد جہاں انہوں نے پیش آت کیا تھا ایک ڈور ایک بارٹی پانی بہا دیا اس کے بعد وہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جرمیتہ ہو گیا عاشق ہو گیا ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر صرف اللہ کا ذکر تسبیح ہوتی ہے جہاں تا چھیک آئے تو چھیک کا جواب نہ دیا جائے ایک صحابی کو اس کا علم نہ ہو سکا اس نے چھیک آنے پر الحمدللہ کہہ دی پھر اس کے جواب میں حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے الحمدلہ رحمت اللہ کہہ دیا صحابہ کرام ترچی دگاوں سے ہمیں دیکھنے لگے کہ اتنے کے ان لوگوں کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے بنا کیا ہے تو اس موقع پر حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چھیکنے والا کون تھا جواب دینے والا کون تھا وہ کہتے ہیں میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد نہ پہلے دیکھا نہ بعد نے کبھی دیکھا آن صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے کے مہدہتوں کے سندرے میں حضرت شلوق کرنے والے تھے حضرت عنا سمن مالک رضی اللہ عنہ یہ مقادمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دس سال نبی اکپ حضرت علیہ وسلم کی خضرت کی کہتے ہیں آم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ کو ڈShua نہیں کبھی نہیں کہ یہ کام تم نے کیوں کیا کبھی نہیں کہ یہ کام تم نے کیوں نہ کیا یہ نبی اکرد صلی اللہ علیہ وسلم کے بردن اخلاق تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق ہی سے ملکوں کو پتا کیا اخلاق ہی سے دلوں کو پتا کیا اور یہ اخلاق کے اپنانے کیا بے ضرورت ہے وہ پرانے اخلاق اگر اپنائے جائیں تو پھر ہر ایک کے دل میں ہم انتر سکتے ہیں ہر ایک ہمارا جرویدہ ہو سکتا ہے اور اس دلے میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ببارک تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی رختے دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر تعلیمات آپ کو ملے گی ایک نوجوان آتا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے آئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ زنا کی اجادت دیجئے ہم نے کوئی ہوتا ایک دھپڑ اس کو رسید کر دیتا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریب بٹھا لیتے ہیں اپنے سے قریب کر لیتے ہیں اور اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں آئے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما اور اس کے فرج کو معبود فرما وہ نوجوان جب رہا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے سے نکلتا ہے زنا سے زیادہ برا عمل اس کے سامنے کوئی نہیں ہوتا تھی تھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے احلا آج ہم لوگ سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم سب کا دعویٰ ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنی جان سے زیادہ دیج ہے اور ہونا بھی ضروری ہے جب تک ہماری جانوں سے زیادہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانا دینا ہوگی ہم لوگ مومن نہیں ہو سکتے قل امکان آباؤکم وابناؤکم وائخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموالون اقتربتموها وتجارت تخشونک سادہا ومساکن تردونها احب الیکم مراللہ ورسولی وجہاد انتی سبیر فتر بسو حتی یتی اللہ بی امرے کتنی چینوں کو گنایا گیا تمہارے بابوں سے تمہارے تمہارے مالوں سے تمہارے بھائیوں سے تمہارے رشتے داؤں سے تمہارے مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے ہو اور وہ گھر جس کے اندر تم ڈھانٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہو یہ تمام چیزیں اگر تمہارے نردی اللہ ان کے رسول کی محبت سے زیادہ عزید ہیں تو تمہارے لئے وارننگ ہے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آزاد کہیں تم کو آ کر نہ پکڑے لیکن سچی بات یہ ہے میں اپنی ذات کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کے اندر ہم لوگ جھوٹے ہیں ہمارے سامنے ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ہمارے ہوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہرتے نہیں ہیں ہم سچے دلتے آپ نے دلتے آپ پوچھے ہمارا یومیاں دروش شریف کا کیا معمول ہے کیا دس مرتبہ پڑھتے ہیں سو مرتبہ پڑھتے ہیں اللہ کیا ہے بندے بھی ابھی زندہ ہیں جن کے معمولات میں دروش شریف ہزاروں کی دادات میں ہے اور اس پر اتنی بڑی بشارتیں چنائی گئی ہیں اور اس لئے پہ اگر ہم لوگ گوتائی کریں تو ہماری حرمان نصیبی اور ہماری محرومی نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ مجلد جو سجائی گئی ہے یہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی مناسبت سے ہے اور یہاں پر جو قویس جو مقابلہ رکھا گیا تھا اس کے اندر دین نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی زندگی کے مختلف پہلیوں کو یاد کروایا گیا اس زندلے میں جوابات حاصل کر کے بچوں کے نوخے ذہنوں کے اندر وہ چیزوں کو بٹھایا گیا اب بھررت یہ بات کی ہے ہمیشہ وہ چیزیں ہمارے ذہنوں دماغ میں زیادہ ہوں اور یہی پیغام ہم اپنی پوری زندگی لے کر چلنے والے ہوں ورنہ سر زبان خرچی سے چلتے کر لینے سے یا ناتوں کے پروگرام رکھ لینے سے یا قویت رکھ لینے سے کوئی دریئے تھے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق عدا نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا حق اسی وقعہ ہوگا جب ہم لوگ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہم اپنی جان نسار کرنے والے ہوں اور ان کے ہر ہر طریقے کو ہم اپنانے کو ایمان کا حصہ سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب کا دریائے سے تصور کرے میں اپنی بات اور طویل نہیں کرتا میں اپنی بات کے خیدام پر آتا ہوں آج اپنی بات کا ہے کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم آلی مرتبت ہونے کے باوجود اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے ہر موڑ پر بہترین تعلیمات ہونے کے باوجود آج ہم نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا رہے ہیں ہمارے بال ہمارا چہرہ بورا ہمارے کپڑے ہمارا پاہجاما ہماری ہونگی ہمارا اٹھنا بیکنا ہمارا کھانا پینا ہمارا سو رہا اٹھنا کیا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریعتے پر ہے کیا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے آداب محلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نبی تعالیٰ کی اپنا کے کھانے کے آداب کیا تھے کہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی نبی آکم صلاتہ تھا پانی کس طرح پیتے تھے کہ ہم نے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اسی طریقے سے نبی آکم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح ہواہ کرامے کا کیا معمول تھا اور راض صلی اللہ علیہ وسلم کی راض صونے کا کیا معمول تھا کہ ہمیں اس کو معلوم کرنے کی کوشش کی ہمارا ہماری معاشریتی زندگی تھی کھئی جائے تو پوری طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تکراتی نظر آتی ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابات سونے کی تعلیم دی لیکن ہمارا سونہ کیارہ بارہ اور کبھی اس سے زائد وقت کے لیے ہوت کے بعد ہوتا ہے اور کہیں پناہ مجید کی تلاوت کے لیے نہیں وہی تباہی چیدوں کے اندر جن میں شاید آپ کو ایک دنے کی بھی نہ ملے ہم اپنا وقت لگا دیتے ہیں اور کوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف وردی کرتے ہیں بس اوقات اس کی وجہ اتنا جگنے کی وجہ کے فجر کی نماز ہماری متاثر ہوتی ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت کے سنسلے میں کیا کہا ہے سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرمایا کہ رکعہ دا الوجری خیر من الدنیا وما فیہا ایک طرف فجر کی دو رکعاتوں کا ثواب رکھا جائے اور دوسری طرف پوری دنیا کی دولت رکھی جائے اور ہر گوڑ پر ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توقیق عطا فرمائے ورنہ آج کل ہم نے کرکیٹروں کو فلمسٹاروں کو اور سستی شورت پانے والوں کو ہم نے اپنا نبورہ بنایا ان کے پانچ جس طرح ہوتے ہیں ان کے اس طرح کے بال ہم بنا لیتے ہیں ان کا نبار جس طرح ہوتا ہے وہ نبار ہم نے پاپناتے ہیں یا ان کی چانڈ ڈھال ہم اختیار کر لیتے ہیں لیکن افسوس اُس وقت ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے تو ان کے پاس جب تک ہم اس شکل میں نہ جائیں جو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا مندر نہ ہو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں کیسے مل سکے گی اتنے ہاں پر ہم بیٹھ کے یہ طریق کر کے جائیں اب ہمارا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قوی اور مضبوط ہوگا ہم اپنے رشتے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے فرض و سرار دیا ہے اس کے ہماری مکمل پابندی ہوگی اور جن چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حرام بتایا گیا ہے ان چیزوں کے ہم بچنے کی کوشش کریں گے پھر ہمارا بیڑا پار ہے اور ہماری جندگی انشاءاللہ دریعہ کا زندگی نجات کی راہ پر ضرور پڑے گی اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا اس کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے یہاں بیٹھنے والوں میں ایک اور مدارش کروں گا قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید جو جڑ گیا اس کی قسمت جل گئی قرآن مجید کے بغیر اللہ تعالیٰ کا تقرب پچھری جلدی اور حق اور کسی طریقے اتنے حاصل نہیں ہو سکتا جن کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے وہ تو پڑھنے کا معمول بنا لے جماز کم دین کے اندر ایک پارہ تو پڑھنا ہمارا ایمانی تقادہ ہے چوبید گھنٹوں جندر رک رک کے پڑھا جائے آدھا گھنٹہ ایک پارے پہ پڑھنے بھی لگے گا پانچ نمازیں ہیں اگر آپ دین تقسیم کر لیں دین سب ہاتھ کو تو اس دنے چار چار سبہیں پڑھ لیں چار دنے پڑھنے میں پانچ سے چھ میڑ لگیں گے ادھا دیوار کے ایک ختم ہوگا ایک مہینے کے اندر اور اس کے ذریعے آپ کو یہ پتہ لگے گا پہلی تاریخ کو اگر آپ نے اپنا پہلا پارہ شنو کیا تو چاند کی تاریخ آپ کو بتائے گی آپ آگے چل رہے ہیں یا پیچھے چل رہے ہیں آٹھ تاریخ چاند کی ہے اس کا مطلب کہ آپ نے دو دن نعبہ کیا ہے اور آپ دو پارے پیچھے چل رہے ہیں تو کماختم قرآن مجید کا یہ ہم پر حق بنتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے جن کو قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو تو ہم لوگ کے تصور ملیتا ہے شبینہ مطلب بچوں کے لئے ہے نہیں بڑھوں کو بھی قرآن مجید سکھنے پر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بشارت سنائی ہے والذی یتدہفہ فی کتنی بڑی بات کہی نبی کل صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شب اٹک اٹک کر پڑتا ہے الباب زباب کے عذا نہیں ہوتے لیکن ان کے ذین و جمع میں یہ میرے رب کا کلام ہے اسے مجھے پڑھنا ہے تو اللہ دارہ ایک نہیں دو اجرادہ کرتے ہیں ایک تو پرہ مجید کے پڑھنے کا اور دوسرا اٹک اٹک کے پڑھنے کا مجھے میرے خیال میں یہاں پر تعلیم بالغان کا نظام ہوگا اگر نہیں ہے تو اس کو نظام کو جاری ضرور کرے آجے نوجوان اور ہر نوجوانے تک کر لیں مجھے یہاں پر بیٹھنا ہے اور مجھے اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑنا ہے اس کے لئے ایک آخری گزارش یہ کروں گا آج کل ہماری زندگی اس قرآن مصروب ہے کہ ہمارے لئے نہ کتاب پڑھنے کا موقع نہ کچھ سننے کا موقع تو کماز کم میں امام مجید سے گزارش کروں گا کہ سیرت النبی کی کوئی کتاب آپ عشاء کے بعد پانچ سے ساتھ میں نوجوانوں کو لے کر بیٹھ کر اس کو سنا لیں یا جو آپ نے پڑھا ہے اس کا خلاقہ بتائیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کا ہمارے مسلیوں کا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوت ہو اگر اللہ توفیر دے اپنے سرانے ایک کتاب سیرت النبی کے ضرور رکھے جب موقع ہو اس کو اٹھا کے پڑھتے رہیں تاکہ ہمارا تعلق جو شیطان اور نظر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کرنے کی جو کوشش کرتا ہے وہ اس کی کوشش ناکام ہو اور ہمارا تعلق اللہ سے اور اس کے ایک برمجیدہ نبی محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط سے مضبوط تر ہو تبہ اس موقع پر جملہ ان طلبہ اور طالبات کو جنہوں نے اس کے اندر حصہ لیا اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کو محبت ہونے کا ضبور دیا اللہ تعالیٰ ایک محبت کے اندر اور ترقی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بار بار بھیجنے کی اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی کے ہر موڑ میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ سب سے پہلے مجھے اس کے عمل اس کے عمل کی توقیر دے اور جتنے لوگ بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں ترقید ہے اور انہیں استقامت آتا کرے وَسَلَّ اللَّهُ وَعَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ روشمی دالی ہے چاہے معاشر دو اخلاقی دو ایمانی دو اور تھیجر اپنے اپسی جتنے بھی اس کے شعبے ہو سکتے ہیں اسلام کے تمام شعبوں پر مولانا روشمی دالی ہے اور یہ اسی سلسل اسی قریب کو اور آگے بڑھانے کے لئے الحمدللہ ہمارے یہاں ہفتے میں ایک مرتبہ اتوار کے دن نوجوانوں کا جوڑ ہوتا ہے وہ جو ہے کئی مہینوں سے وہ شروع ہو چکا ہے ہفتے میں ایک دن اتوار کے دن عشاء کے بعد ماشاء اللہ نوجوان کے دماء ہوتے ہیں اور ان کے سامنے جو اپتن فا اپتن یا ان کے جو ان کے در سے جو تقاضے ہوتے ہیں اس موضوع کے اوپر یا پھر کوئی ہم موضرات ہوتے ان کے سامنے جائے مفید باتیں کچھ ہمیں کوشش کی جاتی ہیں الحمدللہ ہم آپ اور تمام اسی ظاہرش کریں گے کہ انشاء اللہ اس پیتوار کے دن عشاء کے بعد اس مجلس کے اندر ضرور شریف ہوں اس کے اندر اس لئے کہ دین کی معلومات جب ہم کو ہوگی ہم کچھ سیکھیں گے پھر معلومات حاصل کریں گے تب پھر عامل کا جذبہ ہوتا ہے معلومات نہیں ہیں اور پھر آدمی کا تعلق جب جھوڑ جاتا ہے پھر دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے مجلس سے تعلق ہوتیں گے دینی جہاں مجلس سے لگتی ہے اس سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں گے انشاء اللہ اس کے اندر تازگیہ آتی جائے گی ایمان کے اندر تازگیہ آتی جائے گی انشاء اللہ آپ جو آپ سے گزارو خصوصاً جو یہاں کے مقیمین ہیں اسے بلالش ہے کہ عشاء کے بعد عشاء کے بعد جو نشیس ہوتی ہے آپ جو جیس کے اندر شرگر فرمائے اگروں جو ہے اور جو نالہ باپن ہیں جو ان کے اطاف اپنا انہم حاصل کر لیں آئیو بھائی اگر انہم ہے 016 سریمان آرہ وہ بھی اپنا انہم حاصل کر لیں سریمان آرہ اگرا اگرا ابراہ اگر آپ میند اگر آپ اگرا ابراہ آرہ Guerra سر اسی اگلی نام 071 شافیر بنتی حسین شاہ اگلی نام ہے 1009 محمد امین ابن محمد صلیل زیا بائی سے مزارش ہے کہ ان کو جائے اگلی نام ہے 097 محمد صفوان ابن علیہ السلام محمد صفوان ابن علیہ السلام اگلی نام 044 عائشہ مروبی کے علیہ السلام تیناب زلہ صاحب سے بدلے جائے گے ان کو اپنے ہاتھ مجھے ان کو انام دے انام آدمی سے آخروں نام آم آم انیسو ہے ان نام 014 ابی نام 078 جعفر صاحب ابن علی جعفر صاحب ابن علی تیناب عبدالبادی صاحب ان سے بدلے ہیں کہ جعفر صاحب آپ جن کے صحیح جوابات آئے ہیں 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 جو میمان یہاں تشریف دائے ہیں ان سبوں کا بھی ہم سے بھی عطا کرتے ہیں کہ آپ سبوں کو آنا اللہ تعالیٰ مندارک فرمات سبب برمائیں اور جو باتیں ہمارے سامنی بیان کی گئی ہے اس پر ہم کو عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ پر بھی مسئل کرمائیں مجھے اللہ دعا رہے ہیں دعا رہے ہیں دعا رہے ہیں انتا الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تخبر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اخبر لنا والإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انتا روح رحیم اللہ مشرح سدورنا للإسلام اللہ محببین اینا الإيمان وزینوا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفصوخ والاسيان اللہ مجعلنا من الراشدين اللہ منا نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنمة من كل برن والفوض بالجنة والمجاة من النار يا حجو يا فجور لرحمتك نستغير اصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا ترفت عين اللہ مغننا بالافتقار إليه ولا تفضل ما بالاستغداء عنه اللہ منا نعوذ بك من الهم والحذن ومن العز والكسل ومن البخل والجب ومن غلبة الدین وقهر الرجال اللہ مقرر هم المهمومين ونفس كرب المقلوبين واختب دین عن مدینه اشب مرضانا ومرض المسلمين ورحم موتانا جمعين لرحمتك يا رحم الراحمين اللہ منا نعوذ برضاك من سختك وممعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك من تلحشی سناعن عليك انتا کما اسنیت على نفسك فلک الحمد حتى نرضا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کی خطاہوں کو درگذر فرمائے یا اللہ ہمارا آئے بیٹھنا ہماری مخبرت کا سبب بنا یا اللہ ہمارے رفع درجات کا سبب بنا یا اللہ ہماری اللہ کو دعیوں کی معافی کا سبب بنا ہم سب کو نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچی محبت کرنے والا بلکہ آپ سے عشق رکنے والا بنا آپ کے طریقوں کو اپنانا ہمارے لئے آسان فرمائے آپ ہی کو اپنے لئے اسوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کے لئے خیر مقدر فرمائے ہم سب کو اپنی رضا کی زندگی نصیب فرمائے اپنی ناراض کی جھم سب کی حفاظت فرمائے شیطانی وساویت سے ہماری حفاظت فرمائے نفستانی شنور سے ہماری حفاظت فرمائے یا اللہ جو کچھ جنہیں نعمتیں ہمیں عطا کی ہے ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تیری دعاق پر اللہ تقمیل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ زبان کا کان کا آنکھوں کا دماغ کا ہاتفائر کا شرمگاہ کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تیری ناراض کی جنسر کی حفاظت فرمائے یا اللہ تیری کتاب سے میں قویت عمد نصیب فرمائے یا اللہ اپنی رہا اللہ زبان پر تیری ذکر سے تر فرمائے امی ناف نصیب فرمائے امی ناف نصیب فرمائے یا اللہ پر تامیل یقین نصیب فرمائے یا اللہ خشیت نصیب فرمائے احسان کی کیپن ہمارے اندر پیدا فرمائے یا اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے ہم کی پریشانی کو دور فرمائے جو انتقال کر گئے ہیں سب کی مختلف